تب یہ ٹھیک ہے سہر ٹھیک ہے میلے دے آئے ہو تصویر نہیں بناو ماری ابھی کیوں کون ہو آپ کس لیے یہ کر رہے ہو آپ یہاں بیٹھے ہیں دربار کے باہر سر بیٹھے تو ہیں آپ بات سنیں میں زیرو ہوں آپ صرف نشے پہ بات کر رہے ہو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ادھر کیا کچھ ہونے والا ہے ادھر واشروم بننے والے ہیں ادھر برامدے بننے والے ہیں اس لیے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ختم کیوں نہیں ہوتا ایک جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے اپنی اپنی نیت کا سودہ ہے جو کوئی کرے گا وہ بھر لے گا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا یہ جو لوگ ہیں جو لے کے آتے ہیں یہ کہیں سے بکتے تو آتا ہے بکنے وہ بیٹھنے والوں کو آپ پکڑیں ٹھیک ہے پھر یہ ختم ہو جائے گا آٹومیٹر جب آپ بیٹھنے والوں کو پکڑیں گے تو ایم وائی کے نیوز کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیوز سے باقبر رہ سکے اسلام علیکم جناب طبیعہ ٹھیک ہے میلے دے آئے ہو تصویر نہیں بناو ہماری ابھی کیوں بات تو سن لو بات تو سن لو ایسے نہیں سناتے ہم ایسے سننی آپ کدھر آئے ہیں کون ہو آپ کس لیے یہ کر رہے ہو آپ سے سوال جواب کرنے ہیں کس چیز کیسے آپ سے سوال جاؤ کرنے آپ ادھر آونا طریقے سے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کون سا طریقہ ہے ادھر آئے جی ادھر آجیں سامنے آجیں سامنے آجیں آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں پھر آپ ادھر سے جائیں ادھر سے کیوں نہیں بائی جان جوتا ہے آپ کام ادھر آ گھر ہے ہمارا صاحب جی ادھر سے آئیں جی جی کیا کر رہے ہیں آپ ادھر آئیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اگر ان سے بات کرنی تو وہاں بیٹھ کے کر لیتا ہوں تو نہیں ادھر سے آ سامنے آو بیٹھو کیا طریقہ جوتا کدھر سے اتار کر رہا ادھر آو نا جیسے دنیا نے اتار رہے ہیں جیسے سب بھائی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایسے آو آپ کرو کوئی بات کرنی ہے تو آجو بات کرنے کے لیے بیٹھیں ہم ہم یہاں جوتی تو اتار لیتے ہیں لیکن یہ جہاں بیٹھے ہوئے یہ جگہ بہت ہی ٹھیک نہیں ہے صاف نہیں ہے خود تو آپ گندی جگہ پر بیٹھ گئے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں آپ جوتا اتار لیں نہیں یہ جگہ صاف ہے سر مجھے صرف اتنا بتا دیں مجھے صرف اتنا بتا دیں میں جوتا اتار کے آجت ہوں آپ کے پاس میں جوتا اتار کے آجت ہوں آپ کے پاس اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں آ رہا ہوں آپ کے پاس جوتا اتار کے آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں آپ کے پاس جوتا اتار کے کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جگہ بھی تو نہیں نا ٹھیک میں تو جوتا اتار لوں گا یہ لو میں نے اتار لیا جوتا اتارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر آپ کہہ رہے ہیں جوتا اتار ہے تو میں نے اتار دیا یہ آپ کا کرنی صاف ہے سر میں نے اتار لیا جوتا اتار لیا جوتا آپ مجھے بتا دیں میں کہاں بیٹھوں اچھا یہاں بیٹھ جاؤں میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں جدر آپ کہیں گے میں بیٹھ جاؤں گا جدر آپ کہیں گے بیٹھ جاؤں گا آپ کیوں ایسا ہائپر ہو رہے ہیں پر نہیں ہو رہا نا آپ مجھے بات بتائیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں آپ ہمارے بھائی ہیں کیا پوچھ رہے ہیں میں نے آپ سے سوال کرنے آپ یہاں بیٹھے ہیں میں سانس لے رہا ہوں میں سانس لے رہا ہوں فلمیں آ رہی ہیں لڑگے دو نین آ رہی ہے لٹیرے آ رہی ہے دلی گیٹ آ رہی ہے اس میں وہ بابر خانہ لڑکا نیا ہیرو ہے اس میں لڑگے دو نین سیف علی خانہ لڑکا جس کے ابھی ریلیز ہوئی ہے دریکٹر ہیں کے فلم میکر ہیں میں فلم میکر نہیں ہوں میں تو ایک ملنگ ہوں جو انہوں نے سچا کوئی ملنگ چاہیے سچائی کے لیے کوئی کردار چاہیے جو تفرقے کو نفرت کو فتنے کو ختم کر سکے کسی طریقے سے کوئی امن کا پیغام کہ اللہ کے نور سے سب بنا ہے ایک بندہ بات کریں آپ مو بند کریں بھائی آپ کیا کر رہے ہیں بات کرنے دیں اگر کوئی دنیا کو کوئی ادھر لڑائی جھگڑے فتنے فصال ختم کرنے کا کوئی طریقہ ہے تو وہ سچ ہے سچ بولیں گے اللہ کی تخلیقnat یا اللہ کے نور سے تخلیق یہ کیسے تخلیق ہوا تخلیق کیسے ہوا ہم نے تخلیق سمجھائیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ فتنہ ختم ہو جئے جھگڑے ختم ہو جئے یہ تفرقہ ختم ہو جئے اللہ کے نور کو اب بم تو نہیں ماریں گے فر آپ کو پتہ چلے کیاں ہماری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے نور کی آگے کھڑے ہو جئے ان کا تو نور بہت وسیع ہے نور ہم آeday اللہ نور ہے اسے کچھ نہیں ہوتا وہ گولی نور مستوی جاتی میں تو کہہ رہا ہماری تو حقات ہی نہیں ہے ہماری بھی حقات نہیں ہیں ہمیں سرخوات کے پاڑ نہیں لگے ہوئے ہمیں سینگ نہیں نکلے ہوئے ہمیں انسان ہیں ہمیں پیدا ہوئے ہیں وہاں پاپ سے پیدا ہوئے ہیں ہمیں اس راستے پر چلا دیا اگر یا کہا دیا مل کہا دیا آپ ہمارے بڑے ہیں میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ ہمارے والد صاحب کی جگہ پر ہیں بزرگ ہیں آپ ہم بڑے چھوٹے ہیں آپ لوگوں سے میرے ایک دو سوال ہیں ہم اللہ والے ہیں آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں اللہ والے ہم بھی مان لیتے ہیں آپ یہاں بیٹھے ہیں دربار کے باہر سر بیٹھے تو ہیں میں زیرو ہوں میں ایک اتنا سا سپائی ہوں میں طالب علم ہوں میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا آپ خود سے آپ طالب علم ہے میں آپ سے سیکھنے آئے ہوں ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتائیں اب مجھے کیا سیکھیں گے میرا سوال بڑے چھوٹے ہونے کے ناتے سوال تو بنتا ہے نا کچھ تو سیکھ کے جاؤں گا نا دیواروں سے بھی لوگ سیکھتے ہیں جو دیواروں پر لکھا ہوتا ہے نشا بہت ضروری ہے اس سارے معاملات میں اکثر ملنگ بوٹی لگاتے ہیں لگاتے ہیں بوٹی بنا رہے ہیں کل بھی آپ آئے تھے وہ بندہ کہنے لگا غلط پینٹ کر رہا تھا آپ بھی غلط پینٹ کار رہے ہو یا آپ صرف نشے پہ بات کار رہے ہو آپ صرف نشے پہ بات کار رہے ہو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ادھر کیا کچھ ہونے والا ہے ادھر واشروم بننے والے ہیں ادھر برام دے بننے والے ہیں ادھر جو آستانی لگتے ہیں ملنگ جو دور دوسرے آتے ہیں انہیں ہر دیرے پہ انہیں لنگر بیٹھے پہنچنا چاہیے ظاہرین کرامات ہیں ان کے لئے کچھ بندوبست ہونا چاہیے آپ نے یہ نہیں سوچا آپ نشے کے پیچھے لگے ہوئے یہ چھوڑو وہ عالم ان کا راب ہے وہ سب کا پردہ رکھنے والا ہے اچھی چیز ہے کہ بوری چیز ہے نشاہ مجھے یہ بتائیں اچھی بورا وہ میں نے آپ کو کہہ دیا کہ آپ کو یہ کس نے کہا کہ اچھا ہے یہ اچھا نہیں ہے یہ شرعہ کے خلاف ہے یہ شریعت سے ہٹ کے کر رہے ہیں یہ پہلے شریعت میں تھے یہ پہلے کوئی حفظ قرآن تھا وہ پانچ ٹائم کا نمازی ہی تھا ٹھیک ہے نا اس نے سنا قوالی سنا پیروں نے سنا دل کی تار ملاو یہ چوبیس گھنٹے چال رہا ہے چوبیس گھنٹے جتنے تمہارے سانس ہے یہ سب یہ بیٹا ذکر میں ہے اور اس کے ساتھ تار ملاو یہ اللہ اللہ پکار رہا ہے ٹھیک ہے بیٹا اس سے تم جڑو وہ تصویر چھوڑ دو مسئلہ چھوڑ دو یہ چھوڑ دو وہ چھوڑ دو ایسے چلتے رہے اور پتہ نہیں تو ان لوگوں کو کہ یہ ساری زندگی ہی عبادت ہے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا سب کچھ عبادت ہے اگر اللہ کے لیے ہو تو ان لوگوں نے اچھا انہیں کے لیے دشمن کریں آپ بھی کسی پوائنٹ میں بات کریں پوائنٹ پہ کروں موضوع یہی لے کہ آ رہا ہوں ہر کسی کے ہاتھ میں چرس کا سگریٹ ہے آپ کے پاس کوئی موضوع نہیں ہے یہ موضوع نہیں ہے یہ بیانک میڈیا جو ہے نا یہ ہیرو کو زیرو زیرو یہ چھوڑ دے یا دھندہ کرنا ٹھیک ہے جو سمسے اصل مسئل ہے نا اس پہ زور دیں اسی پہ تو زور دیں ہونے والا اسی پہ تو زور دیں موضوع یاد میرا ویڈیو اسی پہ تو زور دیں خبریں دیکھیں بزرگوں آپ میری بات نہیں سنو گے تو بات کیسے ہوگی میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ نے بھی کہا نشا اچھی چیز نہیں ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں نا میں اسی لئے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ ختم کیوں نہیں ہوتا ایک جیسی نہیں ہے ٹھیک ہے کرتو بھی دیا ہے ٹھیک ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ٹھیک ہے ایز یو سو سوشل یوریپ ہے جو کرو گے سو بھر ہو گے ٹھیک ہے کہ نہیں اپنی اپنی نیت کا سودہ ہے انہما معلوم بھی نیات ہے جو کوئی کرے گا وہ بھر لے گا آپ نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا اللہ نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں آپ ان پر ایسے نہ تھو یہ کام تو ہو سکتا ہے کام کیا یہ ختم ہو سکتا ہے کیا ہوگا آپ کو یہ ختم ایسے ہی ہوگا یہ مافیا ہے یہ جو درباروں پہ جب ارس لگتا ہے سنیں آپ جو بیچتا ہے جو کرتا ہے ان کے اپنے بندیں آئیس بیچتے ہیں ایسا یہ خصوصاً مزاروں پہ یہ جو لوگ ہیں جو لے کے آتے ہیں یہ کہیں سے بکتا ہے تو آتا ہے بکنے بیچنے والوں کو آپ پکڑیں ٹھیک ہے پی ایس ختم ہو جائے گا آٹومیٹک جب آپ بیچنے والوں کو پکڑیں گے تو آپ ادھر تو جاتے نہیں ہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں چلو چلتے ہیں آپ ہمارے ساتھ جائیں گے آپ کو کیا پتہ ہم جاتے ہیں اللہ کرے آپ جاؤ ادھر تو ساتھ بولنا ہے اس ملک میں من ہے یہ جو چوروں کی حکمیتر قانون بن گئے ہیں جتنی مرضی آپ کرپشن کریں جو مرضی کریں ان کو تو آپ پوچھتے نہیں ہیں جو چور جو مرضی کر لے اتنے لکروڑ تک کرپشن آپ کو کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ واحد پاکستان چوروں کی جنت بن گیا یا ملک اس پہ تو آپ نے کبھی کوئی سوال نہیں اٹھایا آپ سے سوال کر لے تھا یہ سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا ٹھیک کیسے ہی ہوگا جو مافیا ہے جو دربار مافیا جو پیر فقی جو بنے ہوئے ہیں گادی نشین ہیں ان کو جا کے کہیں کہ بھئی آپ کے دربار پر ایسا ہوتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ ذکر فکر کریں آپ محفل نات کریں آپ اولیاء اللہ کے اوپر جو اولیاء اللہ اینا اولیاء اللہ لا خوف ان اللہ و لا ہم یا زنون اس پہ بات کریں آپ بندے کو باوضو کریں بندے کو خیال کے ساتھ دودھے ابراہیمی پڑھائیں بندے کو ہر وقت ہر وقت ذکر فکر میں رکھیں آپ اسے پائنٹ ٹائم نماز میں لگائیں اسے علاشوں سے پاک کریں یہ تو پیرو فکروں کا کام تھا نا تو آئے نکیبہ باد آپ آئے آپ حق بہو پہ آئے آپ گولرشی پہ اے صوفیانہ سلسل زدر ایسا کچھ نہیں ہے یہ حیدری کلندری کر کے ایسا یہ بہت احسان ہو گیا سگھی سردار کلندر مرد نارہ حیدری یالی یالی ایسا کیا نشہ کیا ایسا تھوڑی ہے جعفری اسے کام نہیں چلے گا آپ صحیح کہہ رہے ہیں اسے کام نہیں چلے گا یا غلط ہے سب کچھ جو ایک ہے جو جعفری ہیں جو سچ میں اہل تشیع ہیں وہ تو قرآن اور حدیث سے باہر بات نہیں کرتے ٹھیک ہے کہ نہیں تو یہ آسان ہو گیا نئی نسل کے لیے اچھا ہو گیا بچہ در نہ نماز پڑھ نہیں نہ در کچھ کرنا ہے بھانگ پینا چلز پینا یہ آسان ہے یہ دین نہیں ہے یہ دین سے خارج خارج ہے یہ بات اس میں دین دین میں یہ شکل نہیں ہے جو انہوں نے بنا دیا نہ یہ پیلکی کا یہ رنگ ہے نہ یہ راستہ جو ادھر بنا دیا گیا ہے اور بنایا ہے بھی کس پہ ہیدری کلندری نام کے علی علی کرنے کے نام پہ یہ غلط ہے اسے دربار کی انتظامیہ نے آپ کو کوئی جگہ نہیں دی آپ مجبورا نہیں بیٹھے آپ دیکھیں آپ کو یہ میں کہہ رہے ہیں جو مسئلہ ادھر پھانے والا ہے ادھر دو واشروم ہیں اتنی علاقہ ادھر دنیا آتی ہے جو بات کرنے والی ہے وہ کریں انسانی ہمدردی کے تحت آپ جو ایسا کچھ کریں وہی تو کہہ رہو نا یہاں پر آپ سیف نہیں ہیں ادھر واشروم بنیں ادھر واشروم بنیں آپ نے کہا گندی جگہ ہم نے بھی سوچا گندی جگہ لیکن کیا کریں ادھر کوئی کہنے والا نہیں ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ چوروں کی نگری چوپڑ رہا جائے ٹھیک ہے کہ نہیں ادھر جو آ جاتے ہیں پہلے جو اس پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو آستانوں پہ جیسے بھی ہیں گندے مندے ان کو جگہ دیں بیٹھنے کی جگہ دیں لائٹ لگا کے دیں ان کو ان کے لیے لنگر کا بندوبست کریں تو ایسا کچھ نہیں ہے بس ان کے نام پہ جو بھی ہے خاپی رہے صاحب سارے حضور کے نام پہ کتنے ناد خان ناد فروش بنے ہوئے دیکھیں آپ حضور کے نام پہ وہ کہتے ہیں میں ان کا منگتا ہوں تو وہ مانگ کے ہے وہ چالیس لاکھ رپیہ ہزار پچاس لاکھ کما کے بھی لے گیا کہنا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھیں اور یہ بات بلکل ٹھیک ہے یہ رسکی ہے ٹرین یہاں سے گزرتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے انتظامیاں کو چاہیے دربار کی انتظامیاں کو چاہیے جو ان کو سالانہ فنڈ اکٹھا ہوتا ہے وہ لگائے نا ان کو کوئی جگہ دے یہاں پر کوئی دو چار کمرے بنائے جائیں تاکہ ایسے لوگ جو جاتے ہیں عرص پر ان کے لئے بیٹھنے کی جگہ ہو ان کے لئے واش روم ہو ان کے لئے سہولتے ہو میرے سوالوں میں یہ بھی سوال شامل ہے کیونکہ یہ غلط جگہ پر بیٹھے ہیں یہ رسک ہے یہ سرسر رسک ہے رات کو یہاں سے ٹرین گزرتی ہے اور پتہ نہیں کتنی سپیڈ سے گزرتی ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے سرے تو اڑا میسیج پہنگی ہے سب کو گھر کرنا چاہیے اور امت مسلمہ کو انتشار کے بجائے ایک ہونے کی کوشش کنی چاہیے ایک خدا ایک قرآن ایک کعبہ ایک اللہ ایک نبی ایک کیوں نہیں ہو سکے کیا وجہ ہے تفرقہ میرا ایک سوال یہ بھی تھا کہ درباروں پر یہ جو دمال ڈالتے ہیں اور سرگر پیتے ہیں سموکنگ کرتے ہیں بھنگ پیتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ غلط ہے دمال ڈالنا الگ چیز ہے سموکنگ الگ چیز ہے پی کے دمال ڈالنا بلکل غلط بات ہے آپ نے آپ کو واش کر کے بلکل ہڈیوں کا ڈھانچا گوز پوز کا وہ رہ جائیں اور لا الہ اللہ میں دمال ذکر دمال یہ دمال کو میں نے غلط ہرگز نہیں کہا آپ نے اگر سنا ہے تو آپ اپنی وہ کر لیں چلے ٹھیک ہے میں وہ کر لیتا ہوں آپ کہہ رہے ہیں کہ نشا نہیں کرنا چاہیے نشاہ ذکر سے نشاہ مجھ سے دے تصور سے ایک کیفیت ہے نشاہ کہنے لیکن نشاہ نشاہ وجہ نشاہ اور کچھ کہنا چاہتے ہیں اوکے گوڈ بلیس سب ٹھیک ہے ادھر آپ خوش ہیں ادھر بیٹھے ہوئے نہیں خوش تو نہیں آپ کو سمسیہ کا پھر آپ نے فضول سوال کیا چھوڑ دیں یہ سمسیہ ہے ہماری یہ مسئلہ ہے اس کا کچھ کریں بات کی آپ نے انتظام بات کیا وندے ہیں اتنے سالوں سے ایسا ہو رہے ہیں انہیں دکھنی رہا یہ ایک سلسلہ ہے ظاہر انہوں نے آنا ہے ارس پر بھی آنا ہے مختلف جگہوں پر جانا ہے جیسے داتا گنج بخش کا ارس تھا وہاں پر بھی گئے بہت پورے پاکستان میں یہ لوگ جاتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ انتظامیاں کو الرٹ ہونا چاہیے انتظامیوں کو سوچنا چاہیے ہم جیسے لوگ جو کہ ہمارا سلسلہ ہی ان لوگوں کے ساتھ ہے تو ان کے لئے تو کم از کم کوئی اچھی جگہ بنانی چاہیے ان کو سہولت دینی چاہیے تاکہ ایسی یہ راہ چلتے ہیں ہم لوگ ان کو دیکھیں نہ اور ہم یہ نہ محسوس کریں کہ یہ جہاں بیٹھے ہیں یہ غیر محفوظ ہے بہت شکریہ